پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اگرچہ ویسے نہیں بن سکے جیسا وہ ان کی توقعات تھی جتنے بھی بنے نلائق چلو دو باتیں کہنے کے قابل ہیں اللہ ان کی حق میں ان کی مہن تو صدقہ جاریہ بنائے ہمارے استاد سے مولانا عبدالقیوم صاحب چترالی یہ جامعہ اسلامیہ کے نازم تعلیمات بھی تھے ہمارے استاد بھی تھے انہوں نے واقعہ سنا کے یہاں ایک بزرگ ہوتے تھے استاد الحدیث بنوری ٹون میں مولانا نافگل قالباً مولانا نافگل صاحب رحمت اللہ لے ان کے ایک بچہ تھا شرارتی سا یہ یہ منیر جو بیٹھا میرا ہمنام منیر میرا نواسہ اس کی طرح شرارتی تھا اب اببہ اس پہ نظر رکھتے تھے کس نے نواز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی اور اس پہ کیا لگا رکھا تھا جس کے ساتھ تو تم بنوری ٹون مسجد میں نماز پڑھو اور گواہ کو ساتھ لائے کرو کہ جی میں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی تو وہ بندہ کہتا جی جی ہاں جی میرے ساتھ تھا یہ نماز اچھا ٹھیک یہ ایک سائٹنگ کیوی تھی کہ جب نماز پڑھو تم مسجد میں تو ایک بندہ ساتھ لاؤ جو جس کے ساتھ تم نے نماز پڑھی ہو وہ گواہی دے اب ایک مرتبہ بچہ ہے کھیل کود میں لگ گیا ہی دو دن نماز اثر کی پڑھی نہیں اب اببہ نے بلالی ہے منیر آؤ بھئی وہ نماز پڑھی تم نے کہاں وہاں بلکل اببو میں نے پڑھی اچھا لاؤ کس کے ساتھ پڑھی اب بڑا پریشان کہ پڑھی تو ہے نہیں اب اببہ نے اب ہو گیا بڑا اشیار تھا ایدو نے دیکھا ایک نابینا طالب علم چلا جا رہا تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس کو لیا ہے کہتا کہ اببہ بولا رہا ہے چلو وہ آگیا جی حضرت کیا کہ اببہ جی اس کے ساتھ پڑھی اور بھئی عبدالقدوس یہ تمہارے ساتھ مرین نے نماز پڑھی کہ جی جی کھڑا تو تھا پڑھی ہوگی یہی ہوگا کہہ نہیں اببہ میں ہی تھا اس کے ساتھ تو وہ مولانا ہنسے لگے کہا کیسا ظالم ہے ایک اندے کو گوا بنا کے لے آیا ہے اور وہ تذدیق کر رہا پڑھی ہوگی اس نے تو بات وہی ہے اب نابینا کو کیا پتہ میرے ساتھ کون ہے لیکن بچہ تو جان چھڑا گیا تو کہنا کا مقصد ہے آج ہم نابینا ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم اللہ سے باتیں نہیں کرتے ہم اللہ کے سپردی چیزیں نہیں کرتے